نمزکار خبر دن پھر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شیویند شکلہ ایک اور خبر زلہ اسپدال سے زلہ اسپدال میں پریابت علاج نہ مل پانے کی وجہ سے گسائے مریضوں نے جام لگا دیا یہ جام زلہ اسپدال کے سامنے لگایا جسے کی آباغمن بادیت ہو گیا اس کے بعد پولیس نے آباغمن کے روٹ کو ڈائیوٹ کیا اور بازار سے ہوتے ہوئے گلس اسکول سے اور سیدھے کشور ساگر تعلق پر اس روٹ کو ڈائیوٹ کیا اور یہاں سے وہاں نکلے حالانکہ وہاں نکلنے کے رفتار کافی دھیمی ہوئی تھی اور یہاں جام جیسی استدھی بن گئی مریضوں کا کہنا ہے کہ وہ کافی دور سے علاج کے لیے آتے ہیں ٹیکسی کا پیسہ لگاتے ہیں پرچہ بنواتے ہیں اور جب چیمبر پہ پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر یہاں سے ندارد ملتے ہیں وہیں کئی مریضوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ رات یہاں پر علاج کے لیے آئے تھے اور دب سے لے کر ماتر ایک انجیکشن لگا ہے اس کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر علاج کرنے نہیں آیا ہماری بھائیپ کے پیٹ میں درد ہے اس کے لیے آئے تھے کل آئے تھے کل پورے دن کھڑے رہے پورے دن ایسے ہی چلے گئے کل کوئی کام نہیں ہوا ابھی آئے ابھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے سارے وارٹ کھالی پڑے ہیں دو دن سے چکر کاٹ رہے کوئی ڈاکٹر نہیں نہیں آ رہے کچھ لوگ کہے سمبھار سے نہیں آ رہے ڈاکٹر ہم لوگ رات سے ویٹ کرے اور رات کو ایکسن ہوئت ہم نے رات سے ویٹ کرے سے بیک انجسن لائے بوتل چڑھا ہے اس کو بات کو کچھ آیا ہے ڈاکٹر لوگ کو بھولایا تو وہ لوگ بھی آتے نہیں ہیں کب تک ویٹ کریں گے ہم لوگ ڈاکٹر ہم سمبھار سے سب دو تین دن سے پھر رہا میں ایکی ڈاکٹر نہیں ملتا ہے اور گروھر گود کی قرائے لگاتے ہیں اور اب چینزز بنوارا پرچwonے پرچانے پھر نائے پرچہ بنوارا پرچانے پھر رہے بس کوئی نا ڈاکٹر رہی نا کنいて کوئی ناڈیاں دیکھ رہے پاس ڈاکٹر ہم لوگوں نے جہ کی ہے اور ہے منوں نے انجسن روڈ جام کرنا ہے تو در ہے دبای کی چھے کانGO դenos ڈاکٹر ایک ایک ای بیتھا ہے ہمیں دو مہنے سے پھر رہے ہیں دو بار ہو گئے یہ کئی بار نہیں بیٹھا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر رہا پر اویلیبل ہے سنین سردن سے بھی ہماری بات ہوئی ہے لوگوں کے دوارہ جو ہے گوہستہ کو سمجھانے جاتا اور انعوستہ کرسے جان کرا جاتا ابھی ایک ایک بیکتی اور جو جان کرنے کے لیے کہہ رہا تھا پتہ چلا کہ اس کی پڑچی آلیڈے لکھی ہوئی ہے اس کو جو ہے میڈکل پر سے دوائیا لینا ہے چھ مہینے کے اس کے دوائیاں لکھی لوگوں میں آویرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے اس پرکار کے پرشکتی بنتی ہیں تو لوگوں کو سنجھائز دی گئی ہے اور اس سے اس پرکار کے پرشکتی نہیں بنی معاملے کی سوچنے ملتے ہی ایس ڈی ایم سیڈی کو دوالی ٹی آئی سیو سرجن موقع پر پہنچے اور لگ بک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جام کو کھلوائے گیا جہاں ایک اور مریضوں نے اس طرح کے آروپ لگائے ہیں تو وہیں دوسری اور سیو سرجن کا یہ کہنا ہے کہ مریض چونکہ اپنے پسند کے ڈاکٹر سے علاج کرانے چاہتے ہیں جو کی بلکل بھی سمبھو نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ 9 سے 4 بجے تک ڈاکٹر کی ڈیوٹی رہتی ہے اور پوری لسٹ ان کے پاس ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی میں ہیں تو کئی ڈاکٹرز چھٹی پر ہیں اور انہے جگہ بھی ان کی ڈیوٹی لگی ہے یہی وجہ ہے کہ علاج میں پریشانی کا سامنا مریضوں کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جام بے وجہ لگائے گیا ہے ڈاکٹر کی میرے پاس لسٹیں سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں 9 سے 11 راؤنڈ لیتے ہیں 11 کے بعد بیٹھ جاتے ہیں جس ڈنگ سے ابھی میں نے دیکھا چکا جام کیا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ پلاسٹر نہیں کٹا پلاسٹر کٹنے کا ٹائم ہی نہیں تھا مریض کے پاس ایکسری نہیں تھا بغیر ایکسری دیکھیں بغیر ٹائم کے پلاسٹر نہیں کٹا جاتا ہے مہلا ڈاکٹر ایک اوٹی میں ہے ایک بٹھی ہے مہلا ڈاکٹر دو مہلا ڈاکٹر بٹھی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ان کو اپنے پسند کے ڈاکٹر چاہیے یہ پسند کے ڈاکٹر تو نہیں مل پائیں گے سرکار اسپکال میں جس کی ڈیوٹی ہوگی وہ ہی مل پائے گا مہلاوں کا عارف ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گھر پہ پر پرائیوٹ دکھوانے آئیے اس پہ کیا کہنا ہے نہیں یہ میری جانکاری میں نہیں ہے اگر ایسا کوئی کہتا ہے مجھے پتہ لگ جائے گا تو میں ایکشن دوں گا ایسی میری پاس کوئی ایسا کوئی کہتا ہے بھی نہیں ڈاکٹر کے بیٹھنے کا سمایہ ہے سمایہ نو سے چار ڈاکٹر کے بیٹھنے کا سمایہ ہے لیکن نو سے گیارہ بارہ تک تو اپنے راؤنڈ لیں گے کیونکہ اسپطال میں مریض کافی بڑھتی رہتا ان کو بھی دیکھنا پڑتا وہ چوبیس گھنٹے ڈاکٹر کے انزیار میں رہتے ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے وہ نپٹانے کے بعد پھر آؤٹڈور میں بیٹھیں گے نہیں سب بیٹھیں نہیں سکتے ہیں جو نائٹ ڈیوٹی کرے گا اس کا آف رہے گا کچھ ڈاکٹروں کا کوئی ٹریننگ میں رہتا ہے کوئی چھٹی پہ بھی ہے کوئی بیمار بھی ہے سب ایک ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں آج مجلہ نے پرداشن کیا ہے اس کے بعد آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں یہ آناوشک پرداشن تھا جو دو تین پوائنٹ جو میں ابھی دیکھیں ان کے پوائنٹ دیکھیں تو یہ پوائنٹ میں کوئی نہیں کیونکہ پلاسٹر کٹنا مریض کے انصار نہیں کٹا جاتا ہے ٹریٹمنٹ مریض کا انصار نہیں ہوتا ہے چکت سک انصار ہوتا ہے پلاسٹر کٹنے کے لیے ہم کو ان کا ایک سرے چاہیے پرچہ چاہیے تاکہ دیکھیں کہ کتنا سمیتا ہے اس فریکشن میں کتنا سمیتا ہے اگر اچھت ہوگا تو کٹا جاتا ہے سب کے کٹتے ہیں تو اس کا بھی کٹ جائے گا اگر کوئی پوری چیزیں نہیں لائے گا وہ مالو ہم نے پلاسٹر کٹ دیا تو پھر دکھت ہوگی اس کو پھر کون جبابدار ہوگا خبر دن بھر میں اس بولیٹن میں فیل حال اتنا ہی نمسکار